آج کی ویڈیو تمام سٹوڈینٹ کے لئے رہنے والی خاص جو بی ایٹ ستھر دو جائے بائیس سے لے دو جائے چوبیس تک سردشمن یونیورسٹی سے جنہوں نے کاؤنسلنگ کی تھی اور بی ایٹ کرنا چاہتے ہیں سردشمن یونیورسٹی سے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کیا ان کے لئے جو بی ایٹ ہے سردشمن یونیورسٹی سے رہنے والا ویسٹ اور کیا کیا فیسلیٹی آپ کو سردشمن یونیورسٹی دیتا ہے کیا آپ کا کورس کا ڈیوریشن رہتا کیا آپ کا سیلیبس رہتا فیس اسٹریکچرز رہتا اور ریجلٹ کیسا آپ کا آتا ہے یہ سارے چیزیں میں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا ہیلو دوستو میرا نام میری آپ دیکھ رہے ہیں اپ ڈیٹ ویڈ نبو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جسے کہ آپ اپنی موبائل فون کے سکرین یا کمپیوٹر کے سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے بی ایٹ سیلسن 2022 سے لے کر چوبیس تک سردشمن یونیورسٹی بی ایٹ 2022-2024 کیا بی ایٹ کا جو ستر ہے آپ کا بائی سے لے کر چوبیس تک دو سال کا رہنے والا ہے کیا سردشمن آپ کے لئے بیش یونیورسٹی ہے کی نہیں ہے یہ سارے ڈاؤٹس میں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سردشمن کے اپنے جیسے کہ میں سبھی سٹوڈینٹ کو پتا ہے کیونکہ انہوں نے کاؤنسلن کی ہے اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کورس ڈیوریشن کی تو جو کورس ڈیوریشن آپ کا رہنے والا ہے دو سال کا رہنے والا ہے کافی سٹوڈینٹ کا ڈاؤڈ تھا کہ سریع سیمیسٹر ہے کی ایرلی ہے تمہیں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں جو آپ کا سردشمن یونیورسٹی ہے آپ کا سیمیسٹر سیمیسٹر پیٹن وہاں پہ فولو ہوتا ہے اس چیز کا دھیان رکھنا اب ہم پہ بات کرتے ہیں جو پیور گبرمنٹ کولیجے سے آپ کے آج کی ویڈو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے بھیورز کو بتانا چاہوں گا آج کی ویڈو میں لاشٹ میں آپ کے لئے بڑا سرپرائز ہے اس کو دیکھ کے آپ کو ضرور ایک آئیڈیا یا ایک ٹرس مجھ پہ ضرور ہوگا کہ جو بھی میں باتیں بتاؤ تو آپ کو بلکل جینور بتاتا ہوں کوئی بھی باتیں یہ نہیں بتاتا نے وہ لائک میں آگے آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپکو میری باتوں پہ ترن دھو تھا تو適ے چینل کو سسبٹھرائب کل لینا اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں آپ میرے باتوں پہ ترنسٹ بارہے اور میں آپ کو جو بھاتے بتاؤں بلکل جینور باتیں آپ بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے جو تین government colleges پیور ہے ایک روڑکی ہو گیا ایک گوپیشر چوملی والا ہو گیا ایک کوڑ دوار والا ہو گیا آپ کا ڈکٹر پیتا بدرت والا تو یہاں پر جو فیس رہنے والے آپ کی ماتر 4500 روپیز پر آپ کی فیس رہنے والی بہت چیف فیس یہاں پر ہے اور جو فیسلیٹی آپ کو یہاں پر ملے گی جو فیکلٹی آپ کو ملے گی ٹیچنگ کی ہائیلی ایڈوکیٹڈ جو تیچر ہو گیا آپ کے پی ایس ڈی یا ایکسپیڈنس تیچر یہاں پر ملیں گے ان کی جو پوشٹنگ ہوگی یہاں پر پرمنٹ ہوگی چیز کا آپ دھیان رکھنا اور اب یہاں پر بات کرتے ہیں سیمی گورنمنٹ colleges کی جو سیمی گورنمنٹ colleges ہیں چاہے آپ کی ڈاک پتھر کی بات کریں چاہے آپ کے آرشو گورنمنٹ پی جی کولیج کی بات کریں کافی colleges ہیں یہاں پر جو فیکلٹی آپ کو یہاں پر ملے گی ہو بھی یہاں پر سیم ویسی ہی آپ کو ملے گی جیسے کہ آپ کو گورنمنٹ colleges میں ملتی ہے ہائیلی ایڈوکیٹڈ ٹیچر پی ایس ڈی پلس ایم ایڈ ایکسپیڈنس ٹیچر آپ کو یہاں پر ملیں گے اب میں بات کرتے ہیں پرائیوٹ کولیجز کی لیکن ایسے پرائیوٹ کولیجز جہاں اسٹیٹ کوٹہ کی ایسے پرائیوٹ کولیجز کی بات کرتے ہیں جیسے آپ کا پرائیوٹ کولیجز ہو گیا اور بی ہائی ہو گیا کافی کولیجز کے لیسٹ ہے تو وہاں کی جو فیسی اسٹیٹ کوٹہ کی جو فیس آپ کے رہنے والی 42,000 آپ کے رہنے والے اسٹیٹ کوٹہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایسے پرائیوٹ کولیجز جہاں ہندیڈ سیٹ آپ کے ٹوٹل بی ایڈ کے لیگارڈنگ رہتی ہے جو ہندیڈ سیٹ میں سے جو 50% سیٹ کہنے کا مطلب جو 50 سیٹ رہتی ہے وہ سیٹیں آپ کے اسٹیٹ کوٹہ کی سیٹ رہتی ہے اور اسٹیٹ کوٹہ کی جو فیس وہاں پہ رہتی ہے 42,000 پر یا رہتی ہے جو فیکلٹی آپ کو وہاں پہ ملتی ہے وہ ہی ملتی ہے آپ کو پی ایس ڈی اور ایکسپیڈنس ٹیچر ہی وہاں پہ آپ کو پروائیٹ کیے جاتے ہیں اب یہاں پہ بات کرتے ہیں پرائیوٹ کولیجز کے ایسے پرائیوٹ کولیجز جہاں کی سیٹ کیا ہو اور مینجمنٹ سیٹ ہو جو مینجمنٹ کی سیٹ ہے میں یہاں پہ فیس آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں 45,000 to 52,000 یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کولیجز پہ میں نے کہا نا یہ ڈیپینڈ اسی لئے میں نے آپ کو جو فیس لیکھے اپروکس میں لیکھے 45,000 کے بیس سے لیکر 52,000 یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ان کولیجز کی فیس اسٹیکچر پہ تو یہاں پہ جو فیس لیٹی آپ کو ملے گی سیم وہی پیس ڈی اور ایم ایڈ ایکسپیرنس تیچری آپ کو یہاں پہ بھی پروائیٹ کیے جائیں گے اب ہمیں پہ بات کرتے ہیں اگزام پیٹرن کی تو پلیج میں آپ کو ریکمینٹ اسی لئے کرتا ہوں کہ چینل کو سسکرائب کر لیا کرو اور میں جل سے جلد آپ کو نئی سے نئی ویڈیو بیٹ کے رگارڈنگ لاؤں گا کیونکہ میں صدیر شمن یونیورسیٹی سے ہی بیٹ کر رہا ہوں اسی چیز کا میں لائپ روپ آپ کو جوروڑ بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں اب یہاں پہ بات کرتے ہیں اگزام پیٹرن کی جو اگزام پیٹرن ہے آپ کا وہ آپ کا ایلی بیس پہ ہونے والا ہے جو فرسٹیر آپ کا رہنے والا ہے اس کا جو اگزام پیٹرن ہے آپ کا آٹھ پیپر آپ کے پیپر فرسٹیر میں ہوں گے اور پلس چودر دن کے آپ کے یہاں پہ مایکرو ٹیچنگ ہوتی ہے جس آپ فیلڈ ٹیچنگ بھی کہہ سکتے ہیں اور جو پریکٹیکل یہاں پہ ہوگا دو سو نمبر کا ہوگا اور جو پیپر آپ کو ہوگا ٹوٹل ایٹھ ہنڈیٹ کا ہوگا اور جو فرسٹیر کا آپ کو ٹوٹل یہاں پہ رہ گا ون تھاؤزن رہنے والا ہے اب یہاں پہ بات کرتے ہیں سیکنڈر کی جو سیکنڈر کا کورس ہے آپ کا اس میں آپ کو ماتر پانچ پیپر یہاں پہ دینے ہوں گی اور جو چار مند کی آپ کی جو جو پیپر جو ٹیچنگ ہوتی ہے آپ کی ہو ہوتی ہیں یہاں پہ اور جو اس کا مارک سے یہاں پہ رہتے ہیں 500 مارک سے رہتے ہیں ٹوٹل آپ کا سیکنڈر بھی ون تھاؤزن مارکس کا ہوگا اور جو ٹوٹل آپ کا بی ایٹھ کا دو سال کا کورس ڈیوریشن ہونے والا ہے ٹوٹل تو تھاؤزن مارکس کا یہاں پہ رہنے والا ہے اب یہاں پہ میں بات کرتا ہوں کہ میں نے کیوں آگے کی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں لائپ پروپ آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا جیسے کہ میں پرتک ویڈیو میں کہتا ہوں کہ میں سیدھے شومن یونیورسٹی سے سیکنڈیر کا سٹوڈینٹ ہوں تو آئی ہوپ آپ فرسٹیر کا دیجار میرے یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے موبائل فون کے سکرین میں تو آپ کو اس اس سے ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ سیدھے شومن یونیورسٹی کی جو بی ایٹھ فرسٹیر کے مارک سیٹ ہے کیسے آتی ہے جو آپ کے پیپرز ہوتے ہیں ایسے ڈیوائیڈٹ ہوتے ہیں میں آگے آنے والی ویڈیو میں جب آپ کا انمیشن کی پروسس کمپلیٹ ہو جائے گی تو میں ایک سیلیبس کے ریگارڈنگ اور آپ کا پریکٹیکل کے ریگارڈنگ چاہے ہو لیسن پلان ہو چاہے آپ کے فیل ٹیچنگ ہو یہ سارے میں آگے آنے والی ویڈیو میں پروائیٹ کروں گا اسی لئے میں آپ کو کہتا ہوں چینل کو سسکرائب کلیا کرو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی میں اس پرکار کا ایک فرسٹیر کے ریجلٹ رہنے والا ہے یہاں پہ آپ کا نام آپ کا کولیجز کا نام آپ کا انڈولمن نمبر رول نمبر جو یونیورسٹی کے دور آپ کو پروائیٹ کی جاتی ہے جو پیپر جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ پیپر فرسٹ میں جو فرسٹیر ہے آپ کا آرٹ پیپر ہونے والے تو آپ یہاں پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں آرٹ پیپر آپ کے ہونے والے اور جو باقی آپ کے پریکٹیکل ہوتے ہیں یہاں پہ آپ نے جیسے کہ میں نے آگے کی ویڈیو بتایا تھا ایٹھ ہنڈڈ مارس کا آپ کا تھیورٹیکل ہوتا ہے اور ٹو ہنڈڈ مارس کا آپ کا پریکٹیکل ہوتا ہے اور ٹوٹل جیسے میں نے کہا تھا کہ فرسٹیر آپ کا ون تھاؤزن کر رہتا ہے آئی ہو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کیوں میں پریکٹیک ویڈیو میں کہتا ہوں کہ چینل کو سسکرائب کلیا کرو مجھے سردیش چومن انیورسیٹی کا کافی ایکسپیڈنس ہے آج میں نے اس کا آپ کو لائپ پروف بتا لیا ہے اور جو ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ ہے آپ کی کاؤنسلنگ کی اور لارسٹ ویڈیو اکٹوبر رہنے والی ہے جل سے جل میں اس کی ریگارڈنگ ویڈیو پروبائیٹ کر دوں گا کیوں میں کہہ رہا ہوں اکٹوبر رہنے والی ہے اس کے پیچھے کا ریجل ہے جو بی ایسی فائنل یار کے سٹوڈینٹ ہے اور بی کام فائنل یار کا سٹوڈینٹ ہے ان کا ریجل دیاں پر ایناونس ہو چکا ہے اب بھی آپ کی کچھ کوئیری ہے تو جرور کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں ساتھی ساتھ میرا ویڈسیپ نمبر آپ کی موبائل فون کے سکرین پر کمپیٹر کے سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ مجھ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں فیلال کے لئے اتنا ہی دوستوں ایسی اپ ڈیٹ کے لئے میرا چینل اپ ڈیٹ ویڈ نبو کو لائک سیئر اور سسکر کرنا مد بھولنا تھنکیو